موسیقی 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 کے حوالے سے کافی ڈسکشن ہوئی ان کے جو مینجمنٹ تھی تو ہم نے ان سے بولا کہ آپ این او سی کے حوالے سے بتائیں آپ نے بوکنگ تو سٹارٹ کر لی ہے کافی عرصہ پہلے آپ بوکنگ سٹارٹ کر لیں این او سی کے حوالے سے بھی ہمیں بتا دیں کس کی این او سی کا کیا پراسس ہے آپ کا لیگل جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے کیا سٹیٹس ہے اس کا تو انہوں نے جو سب سے پہلی بات کی اور جو خوشخبری سنائی کہ ہمارا لے اوٹ پلین جو ہوتا ہے جو میپ ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنی سوسائٹی بنائیں گے یہاں پہ ہمارا بلوک آئے گا اے آئے گا بی آئے گا جو بھی ہے ورسوائیور وہ سارا انہوں نے کہا کہ ہمارا جی لے اپرووڈ ہو گیا اور انشاءاللہ ویری سون میں انہوں نے تو فروری کا مجھے کہا ہے لیکن میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں کہ مارچ تک انشاءاللہ ان کا نو سی آ جائے گا یہ ان کے بقول کے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے جو پراسس ہے وہ تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر ہم دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی فلان کو بھی نو سی نہیں ملا فلان کو بھی نہیں ملا فلان کو نہیں ملا تو اگر دیکھا جائے تو آر ڈی اے نے کیپٹل سمارٹ سٹی کے بعد کسی کو بھی نو سی نہیں دیا کیونکہ ان کے پاس وہ اختیارات نہیں رہتے جس کی وجہ سے آر ڈی اے نے کسی کو نو سی دیا تو انشاءاللہ جی ان کے بھی جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تح ہو گئے ہیں الو پی اپرووڈ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ نیکس ٹیپ میں ان کو فائنل انو سی مل جائے گا اگر ہم ڈیویلمنٹ کی بات کریں ڈیویلمنٹ سائٹ پہ ڈیویلمنٹ کیونکہ میں جب اس کا کام کر رہا تھا تو کافی جو ان کے پہلے پرانے کلائنٹ تھے وہ کہتے ہیں کہ یار ان کی ڈیویلمنٹ نہیں ہے ڈیویلمنٹ کیوں گے تو یہ بھی کوسٹین ریز ہوا کہ کوئی ڈیویلمنٹ ان کی کیوں نہیں ہو رہی تو ڈیویلمنٹ کو انہوں نے بتایا کہ ہماری جو ریکوائرمیٹ تھی کیونکہ ایک این نو سی لینے کے لیے ہم کوئی اور کام نہیں کرنا چاہے تھے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی ایک لگے اتراز لگے کہ آپ نے یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا تو ہم این نو سی لینے کے لیے جو ریکوائرمیٹ تھی اس حوالے سے ہم ڈویلمنٹ کر رہے تھے کہ ہم اتنی ڈویلمنٹ کریں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے تو انشاءاللہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے جو یہ خوش خبری بھی ہے جتنے بھی ان کے اولڈ کلائنٹ ہیں جتنے بھی اولڈ ممبران ہیں روڈن انکلیو کے کہ ہم انشاءاللہ دوزار تئیس جو ہوگا وہ اس میں ہم ڈیلیور کریں گے روڈن انکلیو کے جتنے بھی ممبران ہے ان کو انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے اب بات آ جاتی ہے جی آہ انسٹالمنٹ کی کے سوسائٹی نے انسٹالمنٹ کے لیے ایک یہ رکھا ہے کہ اکتیس دسمبر کے بعد ہم ان پہ لگا دیں گے جرمانہ جن لوگوں نے پہلے آہ اس میں بوکنگ کروائی ہوئی ہے تو بوکنگ کروائی ہوئی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ کیونکہ ڈویلمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس میں انسٹالمنٹ روک دی اور اس طرح کے کوئی اور چیزیں کرنے لگے لیکن سوسائٹی نے کہا کہ ہم ایک ایسا فارم نکالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کیونکہ یہ ہمارے ڈیلرز کی بھی یہ تھا کہ آپ ایک ایسی چیز کریں جس کی وجہ سے لوگ آپ کی انسٹالمنٹ بھی دیں کیونکہ انہوں نے بیلٹنگ بھی اناؤس کر دی ہے بیلٹنگ بھی اناؤس لاسٹ ڈیٹ جو رکھی ہے کہ ہم سکسٹی پرسنٹ پہ اس پہ بیلٹنگ کر رہے ہیں سکسٹی پرسنٹ بیلٹنگ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ساری پیمٹ کرنی پڑے گی تو ہمارے ڈیلرز نے کہا کہ آپ اپنے کلائنٹ کے لیے کوئی ایسی چیز کریں جس میں ان کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے اور وہ آپ کو پیمٹ بھی دیں تو انہوں نے ایک فارم نکالا ریو کے نام سے روڈن ایڈوانس انسٹالمنٹ وچر اس کے نام سے انہوں نے ایک وچر نکالا کہ آپ اس کے ذریعے اپنی انسٹالمنٹ جمع کروا سکتے ہیں اب اس کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتا دوں کہ روڈن ایڈوانس انسٹالمنٹ وچر جو ہے یہ آپ کس طرح لے سکتے ہیں یا اس کا کتنا ایڈجسٹ ہوگا یہ اب میں تھوڑی سی آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دوں بیلٹنگ کے لیے جو انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہو گیا وہ سکسٹی پرسنٹ ہے کہ جن لوگوں کی سکسٹی پرسنٹ پیمٹ کلیر ہوگی وہ اس کی بیلٹنگ میں شامل ہو چکے ہو سکیں گے اب جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ دوزار تئیس اس کی ڈیلیوری ہوگی دوزار تئیس میں ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے پلوٹ دیں گے پوزیشن دیں گے آپ گھر بنا سکیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے لیے سکسٹی پرسنٹ انہوں نے بیلٹنگ سکسٹی پرسنٹ جو رکھا ہے کہ بیلٹنگ کے لیے سکسٹی پرسنٹ رکھا ہے آپ سکسٹی پرسنٹ جانے کے لیے آپ اس وچر کے ذریعے آپ میری انسٹالمنٹ جمع کروا سکتے ہیں اب اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل یہ بتاؤں کہ جتنے بھی جرنل بلوک ہے جرنل بلوک میں جو بھی ان کے بلوک آگے ہیں اس میں آپ ففٹی پرسنٹ تک یہ وچر کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ کا اگزیکٹی بلوک ہے اگزیکٹی بلوک میں آپ سیونٹی فائی پرسنٹ تک کرا سکتے ہیں اس میں سارے سائز شامل ہیں چاہے وہ ریزیڈنشل ہے چاہے وہ کمرشل ہے چاہے وہ آپ کا فام آسز ہے جرنل بلوک میں آپ ففٹی پرسنٹ تک کرا سکتے ہیں اگزیکٹی بلوک میں آپ سیونٹی فائی پرسنٹ تک کرا سکتے ہیں اب ڈیٹیل دیتے ہیں آپ کو جی وچر کی یہ وچر جی بائیس ہزار روپے کا ہم آپ کو دیں گے یہ آپ کا ایڈجسٹ ہوگا پچیس ہزار روپے تک آپ کی اگر جرنل بلوک میں کوئی پلوٹ ہے تو اس کی ففٹی پرسنٹ کاسٹ آف لینڈ تک آپ اس کی جمع کروا سکتے ہیں اس میں آپ کی ڈاؤن پیمنٹ مائنس ہو جائے گی مائنس ہونے کے بعد جو آپ کی پیمنٹ بچے گی اس میں آپ بائیس ہزار کا فارم لیں گے پچیس ہزار کا ایڈجسٹ ہوگا جہاں تک آپ کی پیمنٹ پوری ہو رہی ہے وہاں تک آپ یہ بائیس ہزار کا فارم لگا سکتے ہیں آپ کا ایڈجسٹ پچیس ہزار ہوگا تو یہ اس کے حوالے سے تھی اور دوسرا انہوں نے جو لاسٹ ڈیٹ رکھی ہے کہ اپنی بیلٹنگ میں شامل ہونے کے لیے اور یہ ڈسکاؤنٹ لینے کے لیے وہ انہوں نے رکھی ہے جی اکتیس دسمبر اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے آپ کی وز ایڈ اسوسیئیڈ کے چینل سے بھی یہ ڈسکاؤنٹ فارم لے سکتے ہیں آپ پیمنٹ بیش سکتے ہیں انشاءاللہ سیم ڈے میں یہ انشاءاللہ ساری فیسیلٹی آپ کو آویل کریں گے جو ایک ڈیلر کی جو زمداری ہوتی ہے سروسز ہوتی ہے انشاءاللہ پوری زمداری کے ساتھ دیں گے تو روڈن انکلیو کے حوالے سے جی آپ کو جو بھی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ میسج کر سکتے ہیں وٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پوری امانداری کے ساتھ جو حقائق پہ مبنی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ ویری سون سائٹ پہ بھی جائیں گے اور سائٹ پہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کیسی ڈویلمنٹ چاریے جاتے ہوئے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں گھنڈی کے بٹن کو دبا دیکھ جتنی بھی انفارمیشن ہمیں اس چینل کی وساطت سے آپ کو دیتے ہیں ان کا نوٹفکیشن لازمی آپ تک پہنچ سکیں آپ کی محبتوں اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ